بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کے باہروں کو برپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو میں ٹراپک آپ کے لئے لائے ہوں وہ ہے سیلز آف گوڈز ایک انیس سو تیس کا چپٹر نمبر ٹو اور اس کا پارٹ ٹو ہم آج کر رہے ہیں تو اس کی جو ریلیونٹ سیکشن ہے وہ گیارہ سے لے کر سیونٹین تاکہ ہیں اور اس یہ آج جو یہ ڈیل کرتی ہیں کانٹرینٹ اینڈ ورینٹیز کو شرائط اور معاہدے اور ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں کہ یہ جو میرا چینل ہے پلیٹ فا جیسٹس کائنڈلی آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میری حصلہ افضائی ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن ابرے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے وال ویڈیو آپ کو ان ٹائم بلتی رہے گی تو دوستو آتی ہیں ٹاپک کے اوپر تو اس کی جو سب سے پہلی سیکشن ہے یہ پارٹ ٹو کی چپٹر ٹین کی وہ ہے سٹیپولیشن ایس ٹو ٹائم یعنی وقت کے مطالق جو شرائط ہیں اور یہ اس کا جو میجر ٹاپک ہے وہ کنڈیشن اینڈ ورینٹیز ہیں اب میں آپ سے اس کو ڈسکاس کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بریف کر دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب سیلر اور بایر مل بیٹھ کر کسی مال کا کسی مال کے خرید و فروت کا معاہدہ کرتے ہیں جب سیلر اور بایر بیٹھ کر کسی مال کی خرید و فروت کا آپس میں معاہدہ کرتی ہیں اور معاہدہ کرتے ہوئے یا دورانے معاہدہ وہ آپس میں اس معاہدے سے متعلق کچھ شرائط جو ہیں وہ وضع کرتی ہیں اس کی کنڈیشنز کو وضع کرتی ہیں اس کے اندر کچھ وعدے کرتی ہیں وہ اس کے اندر کوئی گیز ون ٹیک ہوتا ہے کوئی ٹارمنز آف ریفرنس ہوتی ہیں کوئی اس میں اصول و ضوابط وضع کیے جاتی ہیں کوئی شرائط آئیت کیے جاتی ہیں کوئی وعدے وعدے کیے جاتی ہیں اور یہ جو سیکشن ہے سیکشن الیون یہ انہی وعدے وعدے کو انہی شرائط کو ڈیل کرتی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب دو لوگ آپس میں سیلر اور بایر آپس میں کسی مال کے خرید و فروت کا معاہدہ کریں تو ان کے اندر وہ جو شرائط معاہدہ یا معاہدے کے جو وعدے ہوتی ہیں اس سے ملحق وہ ٹیک کرتی ہیں تو ان میں اس معاہدے کی نویت کو دیکھ کر پھر اس کے مطابق کروائی کی جاتی ہے اب اس میں اب جب معاہدہ ٹیک کیا جاتا ہے جب ایک طرف سیلر ہو گیا دوسری طرف باہر ہو گیا سیلر نے آفر کی باہر نے ایکسیپٹ کی ان کی کانسنٹ آگئی اس کا ریٹ تہہ ہو گیا اب اس میں ڈیلیوری سے پہلے یا معاہدہ سائن کرنے سے پہلے انہوں نے کس شرائط تہہ کی تو اس میں ایسے ہوتا ہے جی کہ بعض اوقات ٹائن یو اے اس کو معاہدے کے اندر بنیادی حیثیت حاصل ہوتی ہے بعض اوقات رقم کو یا پیمنٹ کو معاہدے کے اندر بنیادی حیثیت حاصل ہوتی ہے اب یہ کب ہوتا ہے یہ مختلف معاہدے ہوتے ہیں جن کے اندر بعض اوقات ٹائن جو ہے وہ اسنشل انگریڈینڈ ہوتا ہے اور اگر وہ ٹائن نہ ہو یا ٹائن کے مطابق کام نہ کیا جائے یا معاہدے کو افاہ یا پرفام یا تقمیل نہ کیا جائے تو معاہدہ منسوخ ہو سکتا ہے وائیڈ ہو سکتا ہے وائیڈ ڈیکلیٹ کیا جا سکتا ہے اگر اس کے اندر بعض اوقات پیمنٹ جو ہوتی ہے اس کی وہ سپیرٹ آفتی کانٹریکٹ ہوتی ہے ایسین آفتی کانٹریکٹ ہوتی ہے اگر وہ ان ٹائن پی نہیں کی جاتی ہے یا اس کے اندر کو گڑھ بڑھ کی جاتی ہے تو معاہدہ وائیڈ ہو سکتا ہے اب اس میں انہوں نے کہا ہے کہ بعض معاہدے ایسے ہوتی ہیں جن کے اندر ٹائن جو ہے وہ قلیدی رول پلے کرتا ہے اور بعض معاہدوں کے اندر پیمنٹ جو ہے وہ قلیدی رول ہے وہ پے کرتی ہے اب مثال کے طور پر ایک شخص ہے وہ شہر میں اس کی ڈیری شاپ ہے وہ دودھ پروش ہے دودھ کی دکان ہے اس کی اب اس نے دودھ کے گوالوں سے کہہ دیا ان کے ساتھ معاہدہ تیہ کر لیا کہ بھائی مجھے صبح پانچ بجے میری دکان پر بیس من تیس من چالیس من مجھے دودھ چاہیے اور آپ نے صبح پانچ بجے سے پہلے پہلے پونے پانچ تک میری دکان کے اندر پہنچنا چاہیے تو اس کے اندر اس معاہدے کے اندر ٹائم جو ہے وہ بنیادی شرط ہے کیونکہ اس کے بعد اس کے گاکی شروع ہو جاتی ہے لوگانہ شروع ہو جاتی ہے وہ ناشتے کے لیے دودھ خریدتے ہیں وہ بچوں کے لیے دودھ خریدتے ہیں تو اس معاہدے کے اندر ٹائم جو ہے وہ بنیادی شرط ہے یا کسی فیکٹری نے کسی وہ جو آل سیلر ہے راہ میٹیریل کا اس سے کہہ دیا کہ آپ نے یہ مال ہمیں ہر تیسرے دن اتنے کونٹیٹی کے اندر آپ نے یہ مال ہمیں بیجنا ہے تو اس معاہدے کے اندر بھی وہ ٹائم جو ہے بنیادی شرط ہے اور بعض اوقات پیسی جو ہوتی ہیں رقم جو ہوتی ہے پرائس جو ہوتی ہے وہ بنیادی شرط ہوتی ہے مثال کے طرح پر جیسے بازار کے اندر تو کندار بیٹھو ہیں ان کے لیے ٹائم کوئی میں نہیں رکھتا ہوں ان کے لیے پیسی شرط ہیں وہ کہتے ہیں جیسے دو اور مال اٹھاؤ اور چلے جاؤ تو اس میں ہر معاہدہ جو ہوتا ہے اس کے اندر اس کی جو سٹیپولیشن جو تیہ کی جاتی ہیں وہ یا تو ٹائم کی ہوتی ہیں یا پھر پیمیٹ کی ہوتی ہیں یا اس سے علاوہ کوئی تیسری بھی ہو سکتے ہیں لیکن انہوں نے ادھر جرنلی انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو بھی آپ بیٹھ کے سٹیپولیشن تیہ کریں یا آپ وہ جو کوئی شرائط تیہ کرتے ہیں یا کوئی وعدہ تیہ کرتے ہیں وعدہ وحید ہوتا ہے تو وہ سارا آپ لکھ لیں اور اس کے مطابق جو ہے آپ اپنا معاہدہ سائن کریں اور یہ جو معاملات جو ہیں ان کے اندر اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے یہ مارکٹ کا اصول ہے یعنی کہ مارکٹ کے اندر سیلر کے اپنے مجبوریوں ہوتی ہیں باہر کے اپنے مجبوریوں ہوتی ہیں ان مجبوریوں کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں آپ جو آپ اپنا کانٹریکٹ سائن کریں یہ ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہونے چاہیے اس کو فلیکسیبل ہونا چاہیے اور جو ایکسپیئنس قسم کی لوگ ہوتے ہیں یا اپنا تاجر ہوتے ہیں وہ ہمیشہ فلیکسیبل ایگریمنٹ جو ہوتا ہے وہ سائن کرتے ہیں یا کانٹریکٹ اپ سیل جو ہے وہ سائن کرتے ہیں اس کو ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں رکھتے کیونکہ معاملات کے اندر تغییرات آتے رہتے ہیں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہیں تو اس میں ان کے سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ جو معاہدے کے اندر جو شرائط تیہ کی جاتی ہیں یا جو اس کے اندر معاملات اپنا وعدہ بھیت کیا جاتا ہے ان کو لکھ لیا جاتا ہے تو اس میں اگر وہ اس کے وہ وہ پرفارمس نہیں کی جاتے اس شرط کی تو معاہدہ منصوح ہو چاہتا ہے اگر ان ٹائم وہ جو اگر پرڈکٹ نہیں ملی مال نہیں ملا تو معاہدہ منصوح ہو چاہتا ہے اگر ان ٹائم فیمنٹ نہیں ملے تو معاہدہ منصوح ہو چاہتا ہے تو اس طرح کی بات انہوں نے سیکشن گیارہ کے اندر کی ہے اس کے بعد آ جاتی ہے جی کہ سیکشن بارہ اب سیکشن بارہ جو ہے یہ ڈیل کرتی ہے کنڈیشن اور ورنٹی اب میں آپ لوگوں سے اس سیکشن کے اوپر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو کہہ دوں کہ اس کے اندر انہوں نے دو باتیں کی ہیں کنڈیشن اور ورنٹی کے اندر اب کنڈیشن جو ہے اس کو اس سیکشن کو جب پڑھیں گے تو اس میں شرائط کو یا اس چپٹر کو جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں شرائط کو کنڈیشن کو شرائط کہا جاتا ہے بالفازی دیگر اور جو ورنٹی ہے اس کا اگر ویس دیکشنری مطلب کچھ اور ہیں لیکن اس چپٹر کے اندر اس کا مطلب ورنٹی کا مطلب وعدہ ہوتا ہے پرامس ہوتا ہے یا وعدہ ہوتا ہے یعनی کہ ورنٹی کو وعدہ سے تعبیر کیا بیا گیا ہے یا وعدہ کا مطلب دیا گیا ہے اور اس میں یہ جو سٹپولیشن ہے وعدہ بھی ہو سکتا ہے کنڈیشن بھی ہو سکتی ہے اب اس کے اندر انہوں نے ٹوٹل چار بات دن کی ہے یہ سیکشن بارہ کے اندر ہے اس میں یہ ہے کہ جب بھی کنٹریکٹ آف سیل جو ہے مابین فریقین ٹیک کیا جاتا ہے تو اس میں یہ سیل آف گوڈ ایک بنانے والے کہتی ہیں کہ اس کے اندر کچھ شرائط ہوتی ہیں اور کچھ وعدی ہوتی ہیں جن کا پرفارم کرنا ضروری ہوتا ہے دوسری بات دینے کہی ہے کہ معایدے کے مقاصد حاصل کرنے کے لیے اس کی تعمیل و تکمیل کے لیے اس کی ایگزیکیوشن کے لیے اس کو پرفارمس کے لیے اس کو مکمل کرنے کے لیے کچھ معایدے کے اندر شرائط آئیت کی جاتی ہیں جن کا پورا کرنا ہر فریق جو بھی فریق اس کے اندر وہ جو شرط جو ہے وہ قبول کرتا ہے تو اس کا فرض ہوتا ہے کہ اس کو تکمیل کریں اگر وہ ان کی خلاف ورزی کرتا ہے تو معایدہ منسوخ ہو سکتا ہے چاہے ایک فریق جو ہے وہ اگر وہ معایدے کے شرط کے خلاف ورزی کریں یا دوسرا فریق کریں تو جو فریق خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کا مخالف فریق جو ہوتا ہے اس کو پھر حق حاصل ہے کہ معایدے کو منسوخ کر سکتا ہے تیسری بات انہوں نے اس کے اندر یہ کی ہے کہ معایدے کے اندر جو وعدے تک کیے جاتی ہیں فریقین اگر کوئی وعدہ کی خلاف ورزی کرے چاہے سیلر کرتا ہے چاہے باہر کسی وعدے کے خلاف ورزی کرتا ہے تو معایدہ جو ہے وہ منسوخ نہیں ہوتا اگر وعدہ جو ہے وعدہ جو ہے وہ اس رہیت کا ہے کہ جس سے معایدے کی صحت پر ایس سچ کو اثر نہیں پڑتا تو پھر وہ معایدہ منسوخ نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کے اندر وہ جو باہر ہے وہ مال کو باہر کے لئے مال کو مسترخت کرنے کا کوئی جواز پیدا ہوتا ہے یعنی کہ باہر مال کو مسترخت نہیں کر سکتا البتہ متاثرہ فریق جو ہوتا ہے باہر یا جو بھی تو پھر وہ اپنا جو وعدے کے خلاف ورزی کے صورت میں جو اس کو نقصان ہوا ہوتا ہے وہ دوسرے فریق سے ارجانہ بزریہ عدالت وصول کر سکتا ہے چوتھی چال چیز یہ ہے اسی سیکشن ٹویلپ کے اندر وہ یہ ہے کہ جب یہ سوال پیدا ہو کہ یہ خلاف ورزی کسی شرط کی تھی یا کسی وعدے کی تھی تو یہ دیکھنا پھر عدالت کا کام ہے کوئی شرط وعدہ بھی ہو سکتی ہے اور کوئی وعدہ شرط بھی ہو سکتا ہے اور یہ ڈیٹرمنٹ کرنا پھر عدالت کا کام ہے کہ اس میں کون بننا رسپنسبل ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن تھرٹین سیکشن تھرٹین کہتی ہے کہ وین کنڈیشن ٹو بی ٹریٹیٹ ایز ورانٹی وین کنڈیشن ٹو بی ٹریٹیٹ ایز ورانٹی جب یہ شرائط جوتی ہیں ان کو بطور وعدہ اگر استعمال کیا جائے یا ان کو ٹریٹ کیا جائے تو کیا سلسلہ ہوگا تو اس سیکشن کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک سنٹینس بتاتا ہوں جب وہ سنٹینس آپ سمجھ جائیں گے تو آپ کو یہ پوری سیکشن سمجھ جائیں گے وہ یہ ہے کہ جب فریقین معاہدہ آپ اس میں علج پڑیں جب آپ اس میں علج پڑیں یا آپ اس میں لڑ پڑیں یا معاہدہ کے پرفارمس میں کنی کو ترائیں یا ان کے درمیان ان بن ہو جائے وہ معاہدہ کو پرفارم کرنے سے لیلولات سے کام لیں یا پیچھے ہٹنے کی کوئیش کریں تو اس صورت میں کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا اور کیا طریقہ کار اختیار کیا جا سکتا ہے اس شیکشن کے اندر تین باتیں انہیں نے کی ہیں پہلی بات یہ ہے کہ اگر معاہدہ تو پھر جو خریدار ہوتا ہے اس کے پاس اختیار ہوتا ہے اگر سیلر خلاف ورزی کر رہے ہیں تو خریدار کے پاس اختیار ہے کہ وہ معاہدہ کو ختم کر دی یا مال کو نہ اٹھائے دوسری بات وہ ایسی خلاف ورزی وہ اپنے حق میں تسلیم کر دی یعنی درگزر کر جائے کہے کہ یار بچ چل ٹھیک ہے دفعہ کرو مٹی پاؤ اس کے اوپر یار چلو بچ ٹھیک ہے اگر یہ کام نہیں کرتا نہیں یا باقی معاہدہ تو کر لیتا ہے وہ مال اٹھا لیتا ہے وہ کرتا ہے چلو یا ٹھیک ہے کوئی نہیں ہے اس کو وہ تسلیم کر لیتا ہے اور اس کے بعد جب وہ مال اٹھا لیتا ہے باہر اس کے پاس رائٹ ہے کہ جو اس کو نقصان ہوا ہے اس کا پھر وہ ارجانہ اس فریق سے بزریہ دالت سیلر سے تلر کر سکتا ہے یعنی اس کے پاس تین چیزیں ہیں معاہدے کو ختم کر دے مال اٹھانے سے انکار کر دے یا پھر اس خلاف ورزی جو اس کے حکمی ہوئی ہے اس کو وہ کھلے دل سے تسلیم کر دے اگلور کر دے یا پھر اگر مال اٹھاتا ہے تو ایسی خلاف ورزی کے صورت جو ہوتی ہے اس کا نقصان اگر ہوا ہے تو پھر وہ بندہ بدریہ دالت اپنے نقصان کو وہ پورا کر سکتا ہے دوسری بات یہ ہے اس میں وہ یہ ہے کہ اگر جب وہ مال کو قبول کر لیتا ہے تو پھر وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر وہ سیلر کو اطلاع کرے کہ یا میں آپ سے مال اٹھاتا ہوں جیسے آپ نے جو وہ کرنا تھا کر دیا آپ مجھے خلاف ورزی تو کر دی لیکن پھر بھی میں مال اٹھاتا ہوں تو سیلر جب اس کو مال کا قبضہ اس کے حوالے کر دیتا ہے اور مال اس کو ڈیلیور کر دیتا ہے تو تو بیلنگوٹ تو اس کی یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے اس غلطی کو باہر میں تسلیم کر دیا اور تیسری چیز جو ہے اس سیکشن کے اندر اپنا سیکشن اپنا تھرٹین کے اندر اس کے اندر انہوں نے سیلر کے رائٹس کو بتایا سیلر کے رائٹس کو تھوڑا سا ڈیفینڈ کیا ہے سیلز آف گوڈیک بنانے والوں نے سب سیکشن تھری تھرٹین کی سب سیکشن تھری کے اندر کہ جب کوئی معاہدہ سرنیام پانے کے لیے ضروری ہو کہ سیلر اس کی شرائط کے اوپر عمل درامت کرے اور شرائط کی نوحیت کوئی ایسی ہو کہ وہ لاقابل عمل ہو یعنی کہ وہ پرفارم نہ ہو سکتا ہو اور وہ اس کے اندر وہ مثال کے طور پر وہ تیہ کر لیا جی کہ آپ مجھے پانچ سو بوری وہ جو ہے وہ اس کو دوگے گندم کی اب وہ آؤٹ اپ سیزن اس نے بات کی اس نے تین سو بوری دے دیا دو سو بوری اس کے پاس ہے ہی نہیں ہے وہ کہاں سے دے گا جو چیز مارکٹ کے اندر اویلیبل ہی نہیں ہے یا جس ریٹ پہ وہ باہر مانگ رہے اس ریٹ پہ مل نہیں رہی یا قیمتوں کے اندر فلیکچویشن کی وجہ سے وہ قیمتیں انکریز کر گئیں وہ کانا سلا کر دے گا وہ سستیمال مال اس کو تاکر وہ معایدہ ختم کرنا چاہتا ہے یا وہ اس کو منسوخ کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کے پاس کر سکتا ہے وہ اگر وہ معایدہ جو ہے اس کو ختم کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے اور جو معایدے ناممکن ہوتے ہیں جو ادر وائز بکام وائڈبل ہو جاتے ہیں یا وائڈ ہو جاتے ہیں پھر وہ ان کے اوپر پرفارمس ضروری نہیں ہوتی یہ تیسری بات ہے سیکشن تھارٹین گانگر اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن پورٹین اب سیکشن پورٹین کیا کہتی ہے سیکشن پورٹین کہتی ہے کہ امپلائیڈ انڈرٹیکنگ ایس تو ٹائٹل ایٹسٹرہ یعنی اس میں انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کی ہے اور وہ یہ ہے کہ مال پر وہ جو سیلر ہوتا ہے اس کا حق ملکی ہے مطلب کہ جب سیلر جو ہے اگر وہ آفر کرتا ہے کہ میں یہ مال بھیج رہا ہوں وہ بھائر کو یا عام لوگوں کو آفر کرتا ہے اور بھائر وہ جو ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہتا ہے تو اس میں ضروری یہ ہے اس میں بھائر کے رائٹس کو پروٹیٹ کیا گیا ہے کہ اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ دیکھے اب دیکھنا کیا ہے دیکھنا یہ ہے کہ آیا کہ یہ مال سیلر کا اپنا ہے کہ اس کی اپنی ملکیت ہے کیا یہ اس کو بیج سکتا ہے کیا اس کو یہ منتقل کر سکتا ہے کیا یہ اس کا قبضہ دے سکتا ہے اگر تو دے سکتا ہے تو ویلنگوٹ دوسری چیز کیا دیکھنے ہے آیا کہ اس سیلر کو اس مال کے بیچنے کا حق بھی حاصل ہے کی نہیں ہے اس مال کو بیچنے کا سیلر کو حق بھی حاصل ہے کی نہیں ہے اب یا وہ کسی کا اجنٹ کے طور پر کام کر رہا ہے سیلر یا کسی کا مختیار ہے یا کسی کے پاس وہ وہ کمیشن ایجنٹ ہے یا کسی کا ملازم ہے کیا اس کے پاس مال کے بیچنے کا اختیار حاصل ہے کیا مال کو بیچنے کے بعد وہ اس کو منتقل کر سکتا ہے کیا وہ اس کو ڈیلیور کر سکتا ہے وہ اس کا پوزیشن دے سکتا ہے یہ دو چیزیں اب تیسری چیز جب معایدہ تیپ آ گیا بائر کے ساتھ سیلر کا اگر وہ مال اس کا اپنا ہے یا اس کو مال بیچنے کا اس کو حق حاصل ہے تو پھر اس نے کیا وہ مال کا قبضہ بائر کو دے سکتا ہے دوسری بات یہ ہے تیسری یہ ہے کیا وہ مال بریاز مواقصہ ہر قسم ہے اس کے اوپر کوئی وہ کرزہ تو نہیں ہے وہ کسی بندے کی وہ کسٹریڈی کے اندر تو نہیں ہے اس کے اوپر کسی تیسرے بندے کا حق ملکیت تو نہیں ہے کسی تیسرے بندے کا اس کے اوپر کوئی اس کے اندر شیئر تو نہیں ہے یہ ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہے اور اس کے بعد یہ معایدہ جو ہوگا اس کو تیہ کیا جانا مقصود ہے سیکشن چودہ کے اندر انہوں نے یہ بات کی ہے کہ بائر کو اپنی ملکیت ثابت کرنے کے لیے ہمیشہ جواب دے رہنا پڑے گا اگر تو وہ مال اپنا وہ جو سیلر ہے سوری میں سیلر کی بات کر رہا ہوں یہ سیلر جو ہے جب کسی بندے کے ساتھ بائر کے ساتھ معایدہ سائن کرتا ہے کانٹریکٹ اپ سیل سائن کرتا ہے تو اس کو جو مال جس کا معایدہ تیہ کیا اور جس مال کو وہ بیچنے کا ارادہ رکھتا ہے تو جب بھی بائر اس سے کوئیسٹن کرے گا اس کی ملکیت کا تو اس کو جواب دے ہونا پڑے گا کہ یہ بھائی مال میرا ہے اس لئے میرا اپنا تھا تب تم کو بیچا تب میں نے تمہارے اوپر بیچا تو مال کی جو ملکیت ہے اس کا ثبوت سیلر کو دینا پڑے گا جب بھی بائر اس کو پوچھے گا اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن پیپٹین سیکشن پیپٹین کہتی ہے سیل بائی ڈسکریپشن سیل بائی ڈسکریپشن کہتی ہے کہ مال جب سیل آپ اپنا سوری اس کو اپنے آرڈر کی اپنے ایک ڈسٹ بنا کے دے دیتا ہے سیلر کو اور اس سے کہتا ہے کہ بھائی مجھے فلان کمپنی کی فلان پروڈکٹ کیا ہے اتنی مقدار کے اندر فلان پوالٹی کے اندر چاہیے اور اس کے اندر وہ ساری ڈسکریپشن دیتا ہے وہ تفصیل دیتا ہے وہ ڈیٹیل دیتا ہے کہ بھائی مجھے دس بوری آٹے کی دس بوری میدے کی دس بوری سوجی کی دس بوری چاول کی دس بوری چنوں کی چاہیے وہ ڈسکریپشن دیتا ہے ساتھ کہتا ہے کہ آٹا فلان ہونا چاہیے سوجی فلان ہونے چاہیے اور چنے جو ہیں فلان قسم کی ہونے چاہیے فلان علاقے کی ہونے چاہیے وہ بوری ڈسکریپشن دے دیتا ہے تو یہ جو اس کے لیے جو اس طرح کا جو بائیدہ سائن کیا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ سیل بائی ڈسکریپشن تو اس میں اب اس کے لیے پھر وہ سیلر کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح کی ڈسکریپشن اس کو بائیر نے دی ہے اس طرح اس کو مال اس کے حوالے کرے اگر اس کے اندر کو گڑھ بڑھ کرتا ہے تو وہ جو سیلر ہے اس کے پر پھر اختیار ہے کہ اپنے وہ جو اس کا اگر رائٹ بائی لیٹ ہوئے تو وہ آئیدہ کو منصوب کر سکتا ہے یا اس سے ارجانہ مصول کر سکتا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن سولہ اب سیکشن سولہ کیا ہے سیکشن سولہ یہ ہے ایمپلائیڈ کنڈیشن ایس ٹو کوالیٹی اور فیٹنیس اب اس کے اندر ایک میں سنٹینس بولوں گا آپ کو یہ ساری کساری سیکشن سمجھا جائے گی اس کے اندر یہ ہے کہ مشتری اشار باش کہ یعنی بائیر جو ہے اس کو ایک تی ٹائم آف میکن کانٹریکٹ سیل اس کو اشار رہنا چاہیے یہ اس کو اپنا سیل اپ گوٹ ایک بنانے والا نہیں ہے بائیر کو کہا ہے کہ یہ تمہاری رسپنسیبیلیٹی ہے کہ جب تم مال خریدنے جاؤگے کسی سیلر کے پاس اس کے ساتھ کانٹریکٹ اف سیل اس کے ساتھ وہ سائن کروگے تو مال یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم نے مال کو دیکھنا ہے کہ تم کیا اس بندے سے مال خرید رہے ہو تم نے آنکھیں بھی کھلی رکھنا ہے کان بھی کھلی رکھنا ہے ذہن کو حاضر رکھنا ہے اور وہ پوری جانچ پڑھتال کرنی ہے جانچ پڑھتال کرنے کے بعد آپ اگر اس سے مال اٹھاؤ گے تو پھر وہ تمام طرح جو رسپنسیبیلیٹی ہے پھر شیفٹ ہوگی ادروائی شیفٹ نہیں ہوگی اب بعض اوقات جی ہوتا ہے کہ وہ سیلر خاموش ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ سامنے مال پڑھائی جی آپ اس کو اٹھا کے لے جائیں یہ مال ہے جی اب وہ مزید اس کے اوپر وہ ارگومنٹنگ کرتا ہے وہ سیلر وہ کہتا ہے جناب یہ سامنے یہ سو گانٹے پڑھیں ہوئے ہیں آپ جتنی کہیں گے اٹھا کے دے دیں گے یہ مال چیک کر رہی ہیں آپ کے پاس سامنے پڑھا ہوئے اب یہ جو بائر ہے یا مشتری ہے اس کو اشار رہنا پڑے گا اشار باش مطلب یہ ہے کہ مشتری کو اشار باش رہنا پڑے گا اس کو حضر دماغی سے کام دلینا پڑے گا آنگوں کو کھلا رکھنا پڑے گا کانوں کو وہ اوپن رکھنا پڑے گا وہ دیکھنا پڑے گا اگر وہ سیلر کو اس میں اب انہوں نے دو تین باتیں کی ہیں پہلے بات یہ کی ہے کہ اگر بائر جو ہے وہ سیلر سے بائی نیم کسی مال کا مطالبہ کرتا ہے سیلر سے طلب کرتا ہے اس کی کوالٹی بتاتا ہے اس کی کونٹیٹی بتاتا ہے اس کی کمپنی کا نام بتاتا ہے اس کا سٹینڈرڈ بتاتا ہے اس کا ریٹ بتاتا ہے مجھے اس ریٹ میں فلان کمپنی کا فلان پوالٹی کے اندر اتنی کونٹیٹی کے لیے مال چاہیے جب وہ ساری سپیزیں سپیسپکلی کیٹاگوریکلی اس کو بتاتا ہے تو پھر سیلر جو ہے ریسپانسبل ہے اس کے مطابق دینے کا اگر سیلر اس معاملے کے اندر خاموش ہے وہ کہتے ہیں سامنے پڑی ہے جی فاکر لے جائیں تو اس کے اندر بعد میں کوئی نقص پیدا ہوتا تھا پھر وہ سیلر کو نہیں پوچھ سکتا بایا ہے دوسری چیز جب بائر نے کوئی مال وزات کے باعت خریدا ہو اس سے پوری وزات لی ہو اس کے ساتھ پورا اس کے ساتھ وہ پوری باس کی ہو وزات طلب کی ہو وزات طلب کرنے کے بعد اگر وہ اس کو قبول کرتا ہے اس مال کو قبول کرتا ہے تو پھر اس کے بعد اس مال کو یا معایدے کو ریجیکٹ کرنے کا اس کے بعد کوئی جواز نہیں رہتا وہ مال کو قبول کرے گا اس کے اندر بعد میں اگر کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے تو یہ پھر بائر کے رسپانسبلیٹی ہے اس میں سیلر ریسپنسبل نہیں ہے اس میں اور اس میں انہوں نے تیسری بات یہ کی ہے اور وہ بات یہ ہے کہ تیسری بات یہ ہے کہ جب اس علاقے کا رواج یہ ہو کوئی رواج ہو یا جو اس وقت ایگزیسٹ کر رہا ہو تو اس کے مطابق اگر کوئی سٹیپولیشن تیک کرتے ہیں سیلر انڈ بائر تو اس کے لیے ضروری ہے وہ بائر اس سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اگر اس کے اندر یہ خرابی پیدا ہوئی تو یہ مال میں آپ کو واپس کروں گا اگر یہ مال اگر بک گیا تو ٹھیک اگر نہ بکا تو میں نے آپ کو واپس کرنا ہے اس کے اندر کوئی وہ شرط تیہ کر دیتا ہے تو یہ مشتری کا کام ہے یہ بائر کا کام ہے اس کی واپسی ذہن میں رکھے اسے کہہ جی کہ اگر یہ میں دکان کے اوپر رکھوں گا لوگوں نے اٹھایا تو ویلن گوڑ اگر اس میں یہ نکلنا شروع ہو گیا بعض وقت تیسے ہوتا ہے کہ مارکٹی کے اندر نئی چیز کو انٹریڈیوز کیا جاتا ہے اب نئی چیز سے لوگ وہ مانوس نہیں ہوتے تو لوگ پھر سوری تو لوگ پھر اس کو اٹھانے سے ہیچ چاہتی ہیں نہ اس کو شاپکی پر اٹھاتا ہے نہ لوگ اٹھاتی ہیں تو پھر جب بائر کوئی نئی چیز اپنی شاپکی اندر متعارف کروانا چاہتا ہے وہ سیلر سے کہہ دیتا ہے کہ بھائی اگر دیکھی تو ٹھیک اگر نہ بھی کی تو میں یہ واپس کرنی ہے اس شرط میں میں آپ سے مال لے رہا ہوں تو یہ باہر کی رسپانسیبیلٹی ہے یہ بتانا اور سیلر کا کام ہے جو اس نے وعدہ وعد کیا رواج کے مطابق اس کے اوپر عمل درامت کرائی تو اس میں چوتھی بات انہوں نے یہ کی ہے کوئی ایسا وعدہ یا کوئی ایسی شرط جو ہے وہ ایسی لاز سے وہ ایسی نہیں ہوگی کہ جس وہ جو ایسی لاز کو ویلیٹ کرتی ہے اور اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن سیونٹین سیکشن سیونٹین کہتی ہے کہ سیل بائی سیمپل اب یہ یہ بھی کانٹریکٹ آف سیل بے اس کو سائن کرنے کا ایک طریقہ ہے اب آپ نے اکثر دیکھاؤ گا کہ مارکٹ کے اندر بازاروں کے اندر دکاندار بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے پاس مختلف فیکٹریز کے لوگ آتی ہیں ان کی نمائندے آتی ہیں ریپریزنٹیٹیو آتی ہیں یا وہ خود آتی ہیں وہ اپنی پرادکٹ اٹھا کے دکانداروں کے پاس دکان دکان کے اوپر پھیرتی ہیں اپنے ٹریڈ کی دکانوں کے اوپر ہر دکان کے اوپر پھیرتی ہیں وہ اپنی پرادکٹ کی وہ ایک سیمپل لے کر آتی ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ ہم یہ مال تیار کر رہے ہیں اس کا مارکٹ کے اندر یہ ریٹ ہے اور اس کی یہ قوالٹی ہے اس کی یہ قوانٹٹی ہے اس کا یہ فانکشن ہے اس کے اندر یہ صلاحیت ہے اس کا یہ فائدہ ہے اس کے اندر اتنی بچت ہے اتنی یہ سستی ہے وہ اس بائر کو وہ قائل کرنے کے کوشش کرتے ہیں جب وہ بائر جو ہے وہ اس کی سیمپل دیکھنے سے وہ سمجھ جاتا ہے کہ یار یہ آئیٹم میرے پاس چل سکتا ہے وہ اٹھانے کی آمی بڑھتا ہے تو اس میں پکا جائے گا کہ یہ جو معاہدہ ہے یہ سیل بائی سیمپل ہے یہ نمونہ دکھا کر دکاندار سے اس کے کانسینٹ حاصل کی گئی ہے سورے کہ وہ کانٹریکٹ آف سیل سائن کرے یا ایگریمنٹ ٹو سیل کا معاہدہ کرے اس میں جب نمونہ دکھا کر کوئی پیشکہ ساس کی جاتی ہے مال کو خریدنے کی یا سیل آف کانٹریکٹ آف سیل سائن کرنے کی یا ایگریمنٹ ٹو سیل اور وہ مال کا نمونہ جو ہوتا ہے وہ بندہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اس کی وہ میار کوالیٹی کو دیکھتا ہے اور اس کو اپنے تصور کے اندر لاتا ہے اور جب ان کا وہ مان لیتا ہے تو پھر ان کے درمیان معاہدہ سائن ہو سکتا ہے اور اس کے پاس وہ جو بائر ہے اس کو رائٹ حاصل ہے کہ وہ جو اس کی وہ جو لات پڑی ہوئے مال کی یا اس کے پاس جو قوانٹیٹی اور قوالٹی اس کے پڑی ہوئی ہے اگر وہ بائی سیل بھی دیکھنا چاہے تو وہ تو بھی دیکھ سکتا ہے تو پھر وہ یعنی کہ یہ جو کہنے کا مقصد اس کے اندر یہ ہے کہ سیل بائی سیمپل یعنی کہ نمونہ دکھا کر بھی یہ کانٹریکٹ آف سیل جو ہے یہ سائن کیا جا سکتا ہے یا ایگریمنٹ ٹو سیل کیا جا سکتا ہے تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرے آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا آپ کو سمجھ بھی آ گیا ہوگا اگر آپ کو سمجھ آ گیا آپ کو کلیر ہو گیا تو آپ اس کو لائک کریں اس کو شیئر بھی کریں اور میرے اگر آپ کوئی قویسٹن ہے آپ کا کوئی قویری آپ مجھے کمنٹس بھی کر سکتے ہیں اور مجھے نئی ویڈیو کے آنے تک میں آپ لوگ اسے اجازت چاہوں گا اللہ پیس بھی شکو اللہ